ابراہیم بن نافے نے بیان کیا ان سے کفیر بن کفیر نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے درمیان جو کچھ جگڑا ہونا تھا جب وہ ہوا تو آپ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجر علیہ السلام کو لے کر نکلے ان کے ساتھ ایک مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اسی مشکیزے کا پانی پیتی رہی اور اپنا دودھ اپنے بچے کو پلاتی رہیں جب ابراہیم مکہ پہنچے تو انہیں ایک بڑے درخت کے پاس ٹھہرا کر اپنے گھر واپس جانے لگے اسماعیل کی والدہ ان کے پیچھے پیچھے آئیں جب مقام قدعہ پر پہنچے تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی کیا ابراہیم ہمیں کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اللہ پر حاجرہ نے کہا کہ پھر میں اللہ پر خوش ہوں بیان کیا کہ پھر حضرت حاجرہ اپنی جگہ پر واپس چلی آئیں اور اسی مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور اپنا دودھ اپنے بچے کو پلاتی رہیں جب پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ ادھر ادھر دیکھنا چاہیے ممکن ہے کہ کوئی آدمی نظر آ جائے راوی نے بیان کیا کہ یہی سوچ کر وہ صفحہ پہاڑی پر چڑ گئیں اور چاروں طرف دیکھا کہ شاید کوئی نظر آ جائے لیکن کوئی نظر نہ آیا پھر جب وادی میں اتریں تو دوڑ کر مروا تک آئیں اسی طرح کئی چکر لگائے پھر سوچا کہ چلو ذرا بچے کو تو دیکھوں کس حالت میں ہے چنانچہ آئیں اور دیکھا تو بچہ اسی حالت میں تھا جیسے تکلیف کے مارے موت کے لیے تلپ رہا ہو یہ حال دیکھ کر ان سے صبر نہ ہو سکا سوچا چلو دوبارہ دیکھو ممکن ہے کہ کوئی آدمی نظر آ جائے آئیں اور صفہ پہاڑ پر چڑ گئیں اور چاروں طرف نظر پھیر پھیر کر دیکھتی نہیں لیکن کوئی نظر نہ آیا اس طرح حضرت حاجرہ نے ساتھ چکر لگائے پھر سوچا چلوں دیکھوں بچہ کس حالت میں ہے اسی وقت انہیں ایک آواز سنائی دی انہوں نے آواز سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی بھلائی ہے تو میری مدد کر وہاں جبریل علیہ السلام موجود تھے انہوں نے اپنی ایڑی سے یوں کیا اشارہ کر کے بتایا اور زمین ایڑی سے کھود دی راوی نے بیان کیا کہ اس عمل کے نتیجے میں وہاں سے پانی پھوٹ پڑا ام اسماعیل ڈری کہیں یہ پانی غائب نہ ہو جائے پھر وہ زمین کھودنے لگیں راوی نے بیان کیا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ پانی کو یوں ہی رہنے دیتی تو پانی زمین پر بہتا رہتا غرض حاجرہ زمزم کا پانی پیتی رہیں اور اپنا دود اپنے بچے کو پلاتی رہیں ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ اس کے بعد قبیلہ جرحم کے کچھ لوگ فادی کے نشیب سے گزرے انہیں وہاں پرند نظر آئے انہیں یہ کچھ خلاف عادت معلوم ہوا انہوں نے آپس میں کہا کہ پرندہ تو صرف پانی ہی پر اس طرح منڈلا سکتا ہے ان لوگوں نے اپنا آدمی وہاں بھیجا اس نے جا کر دیکھا تو واقعی وہاں پانی موجود تھا اس نے آ کر اپنے قبیلے والوں کو خبر دی تو یہ سب لوگ یہاں آ گئے اور کہا کہ اے امی اسماعیل کیا آپ ہمیں اپنے ساتھ رہنے کی یا یہ کہا کہ اپنے ساتھ قیام کرنے کی اجازت دیں گی پھر ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بالغ ہوئے اور قبیلہ جرحمی کی ایک لڑکی سے ان کا نکاح ہو گیا ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ پھر ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا اور انہوں نے اپنی اہلیہ حضرت سارہ سے فرمایا کہ میں جن لوگوں کو مکہ میں چھوڑ آیا تھا ان کی خبر لینے جاؤں گا ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ پھر ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے اور سلام کر کے دریافت فرمایا کہ اسماعیل کہاں ہیں ان کی بیوی نے بتایا کہ شکار کے لیے گئے ہیں انہوں نے فرمایا کہ جب وہ آئیں تو ان سے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کی بیوی نے واقع کی تلا دی اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا تم ہی ہو جسے بدلنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کہہ گئے ہیں اب تم اپنے گھر جا سکتی ہو بیان کیا کہ پھر ایک مدت کے بعد دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا اور انہوں نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ میں جن لوگوں کو چھوڑ آیا ہوں انہیں دیکھنے جاؤں گا راوی نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ اسماعیل کہاں ہیں ان کی بیوی نے بتایا کہ شکار کے لیے گئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ٹھہریے اور کھانا تناول فرما لیجئے ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ کھاتے پیتے کیا ہو انہوں نے بتایا کہ گوشت کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں آپ نے دعا کی یا اے اللہ ان کے کھانے اور ان کے پانی میں برکت نازل فرما بیان کیا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی برکت اب تک چلی آ رہی ہے راوی نے بیان کیا کہ پھر تیسری بار ابراہیم علیہ السلام کو ایک مدت کے بعد خیال ہوا اور اپنی اہلیہ سے انہوں نے کہا کہ جن کو میں چھوڑا آیا ہوں ان کی خبر لینے مکہ جاؤں گا چنانچہ آپ تشریف لائے اور اس مرتبہ اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو زمزم کے پیچھے اپنے تیر ٹھیک کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اسماعیل تمہارے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں اس کا ایک گھر بناوں بیٹے نے ارز کیا کہ پھر آپ اپنے رب کا حکم بجا لائیے انہوں نے فرمایا اور مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم اس کام میں میری مدد کرو ارز کیا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں یا اسی قسم کے اور الفاظ ادا کیے راوی نے بیان کیا کہ پھر دونوں باپ بیٹے اٹھے ابراہیم علیہ السلام دیواریں اٹھاتے جاتے اور اسماعیل علیہ السلام انہیں پتھر لالا کر دیتے تھے اور دونوں یہ دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ خدمت قبول کر بے شک تو بڑا سننے والا جاننے والا ہے راوی نے بیان کیا کہ آخر جب دیوار بلند ہو گئی اور بزرگ ابراہیم علیہ السلام کو پتھر دیوار پر رکھنے میں دشواری ہوئی تو وہ مقام ابراہیم کے پتھر پر کھڑے ہوئے اور اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر اٹھا اٹھا کر دیتے جاتے اور ان حضرات کی زبان پر یہ دعا جاری تھی اے ہمارے رب ہماری طرف سے اسے قبول فرمالے بے شک تو بڑا سننے والا بہت جاننے والا ہے صحیح بخاری حدیث نمرتین 1365